بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اے سبسکرائب اور اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آل ٹو لین آج کی ویڈیو میں ہم لیکچرر اردو کا جو پیپر ہوا تھا پی پی ایسی کی طرف سے دوہزار گیارہ میں وہ ہم کریں گے ویدیر آنسر تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل نوٹفکیشن بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو فیچر ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملے کمنٹ سیکشن میں بتائے گا اگر آپ کو کسی آنسر میں ڈاؤٹ لگے کہ میرا آنسر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پس کوئسن ہے بزر الخفش کی ترقیب اردو میں کن معنی مستعمل ہے بے سوچے سمجھے ہاں میں ہاں ملانے والا خوش نمبر ٹو ہے گرک آشنائی کی ترقیب اردو میں مستعمل اس کا مقوم ہے بزاہد دوستی باطن دشمنی زاہد سالوس ایسے زاہد کو کہا جاتا ہے جو اپنا زہری وجہ سے دھوکہ دے نو تیرہ بائیس بتانا محاورہ اس کے معنی ہے ٹال دینا نالش کرنا محاورہ اس کے معنی ہے دعویٰ دائر کرنا غطر بوت کرنا محاورہ اس کے مفہوم ہے غلط ملت کر دینا تخاص چڑھانا محاورہ اس کے مفہوم ہے رسوائے عام ہوتا ہے پانی میں آگ لگانا محاورہ کے معنی ہے متحمل مزاج بھڑکانا کچاؤ چٹھا کہنا محاورہ اس کا مفہوم ہے حقیقی معنی میں زائد ہو فاخت اڑانا محاورہ کا مفہوم ہے مزے اڑانا دامن تر ہونا محاورہ کا مطلب ہے بناگار ہونا پانی بھرنا غلامی کرنا سبس قدم منووس آنکھیں سفید ہونا بینائی جاتے رہنا شین کا درست ہونا زبان کا تلفز ہی ہونا فیل مچانا جھوٹ موٹ کر ہونا محاورہ کے لازمی ہے کہ وہ اپنے مجازی مانی دے روز مرہ کے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے حقیقی مانی دے جونپور کا قاضی ضرب المثل ہے بے وقوف احمق بان متی کا نکمبہ واہی تباہی لوگوں کا مجمع اسطلاح نظم ریختی کیا ہے عورت کی طرح ازار عشق کا نام اسناف نظم روبائی کتنے شروع پر مشتمل ہوتا ہے دو شروع پر اسناف نظم کتہ کتنے شروع پر مشتمل ہوتا ہے تعداد پر پبندی نہیں غزل کی زبان کیسی ہے علائم و رموز کی زبان عدب کی اسلام تاریخ کوئی کسے کہتے ہیں حرف کی عدد سے سال برامت کرنا بے نکش شعری سمرہ جس میں نکتہ نہ آئے سانٹ انگریزی سنف نظم ہے جو عردو میں رائج ہے اس کے کل کتنے مصرے ہوتے ہیں چودہ مصرے حجو ایسی سنف نظم ہے جس میں کسی کو برا بلا کہا گیا ہو پابند نظم کے لازمی ہے کافیہ مولانا حالی کی خیال میں سب سے کارامت سنف سخن کونسی ہے مسنوی ہائیکو جپانی جپانی سنف نظم ہے اردو میں مربجہ بتائی ہے ہائیکو میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بیان درست نہیں کسی سنف نظر کی زبان غزر کے قریب تر ہوتی ہے انشائیہ جوگی اردو شعری عدب کی معروف نظم کا انوان ہے یہ نظم کس کی تقلیق ہے خوشی محمد ناظر جملہ مکمل کیجئے اردو شعری اکلاسی کی دوسلے کا جدید شعری تک ربائی کے مسنوی شعر کے قدرت کلام کو پکنے کی کسوٹی رہی ہے میر نیسو میر زبین مرسیہ کی شعری میں حیط لکھا مسدس اردو میں رئیس الہرار کی شعری کو کھا جاتا ہے مولانا محمد علی جوہر اردو میں شعر مزور کسی کہتا ہے احسان دانے شعر کشمیر کے لقب سے کون ملقب ہے محمد دین فوق ملکش شعرہ ملانا غلام قادر گرامی جو علم اقبال کے دوست بھی تھے کس زبان کے شعر تھے فارسی علم اقبال مفقر مشرق کے لقب سے منقب ہیں بتائی مسبر مشرق کن کو گھا جاتا ہے عبد الرحمن چکتائی غلام عباس کے افسانے اورکورٹ کے پسی منظر میں کس شعر کی سرکوں کا ذکر ملتا ہے لاہور طبق نسوہ کموسن کس مسنف وقرار دیا گیا ہے غلام راشد الخیری اردو شعری میں خدا سخنکن کو کہا جاتا ہے میٹ اکیمی اردو کے کس شعر کا مامی شعر کہا جاتا ہے نظیر اقبال آبادی کس ڈراما نگار کو انڈیم شیخ سپری کہتا ہے آغا حشر میٹ اکیمی نے اپنی انڈی کے آخری 31 سال کہاں بسر کیے لکھناؤں میں پوستر نمبر 48 ہے نقاط شورا کی تصنیف ہے میٹ اکیمی سوز و وطن کس افثانہ کو مجموعہ ہے سادت اسینمنٹو مبارے خاطر کا تعلق اس سنف عدب سے ہے مکتوب پانگے درا کا دیباچی کس نے لکھا پروفیسر عبدالقادر بجنگ آننگ آننگ کے کس کس کے مقاطبے کا مجموعہ ہے میڈزہ غالب ذکر میر کس کی خود نوشت ہے میٹ اکیمی خواجہ اس نظام کے دنسیف سی پارہ مولانا عبدالحلیم شرر کے ناول فردوسے برین کی دستان کا موضوع کیا ہے فرقہ باطنیا کی تحریک حفیظ جلندری کی تصنیف شاہنہ اسلام کون سی سنف شعری میں شعر میں لکھی گئی ہے مسنوی اردو میں تنقید کی عوالین کتاب کسے قرار دیا گیا ہے مقدمہ شعر و شعری فرنگ آسفیہ کا مسنف کا نام بتائیے سید احمد دیلوی دکن میں اردو مسنف کا نام نصیر ادین حاشمی شیخ مجموعی منکہ فارسی اردو کلام شامل ہے ارغمان اجاز اردو درزیل دستانہ میں سے کون سی دستان لکنوں میں لکھی گئے پسانے اجائے مرزا غالب کے اردو مقاطب اونی کتاب کون سی ہے اودے بندی مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گشتہ لکنوں اردو میں امرانیات کی پہلی کتاب اس کے مصنف ہیں مولانا عبدالحلیم شرر بیگمات کے آنسو کس کی تصنیف ہے خواجہ اسم نظامی مجالس نصیر اردو کا ایک مقصدی ناول ہے اس کے مصنف کون ہے خواجہ الطاف حسین حالی مہر نیمروز مرزا غالب کی تنصیف تصنیف ہے اس کا موضوع کیا ہے خاندان مغلیہ کی تاریخ مٹی کا دیا کس کی خود نوشت ہے جوش ملی آبادی شوخی تحریر سے محمد جعفری نے لکھا ہے میرے دوستو مجھے بچو سید حیدہ یلدر امروشنائی سید ساجد زہی اعلان جگ دور حاضر کی خلاف جیلام اقبال کس مجموع اقلام سے سر وقت پر درج ہے ضرب قلیم علام اقبال سے اس سے پہلی شیری مجموعہ کونسا ہے اسرار خودی پامار راستوں کو ترق کر کے ایک تخلیقی جذبے کی تحت نئی قدروں کی تلاش منعمک ہونے کے عمل قداب کی عدد کی اسلام میں کیا نام دیا جاتا ہے رومانیت اردو کلاسکی اور جدید شارع کی ذات کو گرانا جاتا ہے ملانا لطاف حسین حالی آخری مغل فرما روان بھادو شاہ زفر کے استاد جومل اشرائی کے رتبے پر بھی فائد سے کون تھے شیخ ابراہیم زوگ ملانا حالی کے خرمسط سے مقدم اور زوری چیز اور شاعر کو متشاہر سے ممتیز و مشرف کرتی ہے تخیل جدید اردو نظم کا غاز کہاں سے ہوا انجم پنزاب لاہور سے اردو ادم میں تریکے پرسند کرو اور اماں کون تھے سید ساجد زہی لام اقبال کے اردو شارع کا معاصل ان کس نظم کہا جاتا ہے ساکی ناما لام اقبال نے اپنی شارع میں کس سن پہ نظم کو سب سے زیادہ بردر کہا مسنوی کس میڈیکل کالی کے تعلیم کو ڈاکٹر صاحب کہنا اسلام میں کیا کہلاتا ہے مجاز مرسل قدعظم ناوہ کے قوائد کی روح سے اسم مصدر پاکستانی پنزابی سندھی بلوچی دیلوی بخاری مدنی عثمانی ویلی الفاظ مستمل جی کو اسلام میں کیا نام دیا جاتا ہے یا انستبی حسن یوسف دمی عیسی یادے ویزا خوردو زبان کی اسلام میں کیا کہیں گے تلمی ٹیپ کا مصرہ کسے کہتے ہیں ہر بند میں بار بار آنے والا مصرہ خواجہ میک درش شائر میں ہے جبکہ خواجہ حسن نظامی نصر نگا پرندو دونوں میں ایک ادر مشترک کیا ہے تصوف اہل لاہور کو زندان لاہور کا لقب کس نے دیا سیسی احمد خان نے پرندوں میں شاہین کو جن صفات کا بنا پر پسند کیا ان میں سے اہم ترین صرف جے ہے کہ شاہین بلند پرواز ہے لاہم اقبال اپنے آپ کو کس حسنی کا معنی شاگیٹ کہنے پر فخر محسوس کرتے تھے مولانا روم صدق حسین خالد نون راشد امیرہ جی میں قدر مشترک کیا ہے ازاد نظم ہر چند اردو میں سب کم سرمایہ چھوڑا مگر کتنا ہنچا مقام پائے پترس بخاری ابن انشاء کرن محمد خان مجتا احمد یوسی میں قدر مشترک سفر نام نگاری جب الفاظ کے مقیقی مجازی معنی تشبیہ ہو تو اسلام میں کیا کہیں گے اسطارہ گڈری اور دو افسانی عدب کا ایک شاکار افسان افسان نگار کا نام بتا یہ اشوا احمد بتائیے جان سیکس پیر پلیٹس اور ڈاکٹر فیلن انگریز لغات کے خالق ہیں میری قد کرائے زمین سخن کے بات میں تجھے اسما کر دیا سب ہو چلی طراز شہر ہم نے پلا گران کر دیا بتائیے انشاء قطال سوال شکافیہ کیا ہے اسما گران اس سوال میں اشار میں ردیف کیا ہے کر دیا اس سوال کے اشار کس کے ہیں میر انیس کے تو یہ تھا ہمارا اردو کوئی پر جو لیمن میں ہوا تھا آئے آپ کے لئے ویڈیو حل فل ہوگی چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اپنا خیار رکھی اللہ حافظ